نمشکر سوگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دانیوس اور میرانی گفتہ آپ کے ساتھ اس وقت کی بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے میرا روڈ معاملے سے جڑی ہوئی دراصل آپ کو بتا دے کہ جب سے میرا روڈ میں پتھراو کے 48 گھنٹے کے بعد بلڈوزر ایکشن ہوا ہے تب سے لگاتار وپاکش بخلایا ہوا نصر آ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ مہاراشتو کی سرکار نے میرا روڈ ہنسا معاملے میں سخت قدم اٹھا ہے اور آپ تک 28 لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اور 12 پولس کیس درش کیے گئے ہیں اب ایسے میں وپاکش جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نردوشوں کے خلاف کاروائی نہ کی جائے آپ کو بتا دے دراصل سماجوادی پارٹی کے نیتا ہے ابو آزمی انہوں نے یہ بیان دیا ہے سماجوادی پارٹی کے ورست نیتا ابو آزمی نے میرا روڈ پر ہوئی گھٹنا کے لیے دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کی ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں کسی بھی نردوش کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے بتا دے کہ ایک ویڈیو جاری کر ابو آزمی نے کہا ہے کہ میرا روڈ میں جو گھٹنا ہوئی وہ بے حد ہی افسوس جنک ہے اور اس طریقے کی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے نیتا ہیں جو نفرت کے پجاری ہے وہ جنتا کے بیچ اور زیادہ آگ لگانے کا کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس گھٹنا میں جو بھی دوشی ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے چاہے وہ کتنا بھی ہو لیکن کسی بھی نردوش کا اتھپیڑن نہیں کیا چاہیے اس دوران آزمی نے کہا کہ میں ممبائی سے باہر ہوں بہت جلد میرا روڈ پر جا کر وہاں کے لوگوں سے باتچیت کروں گا سروے کروں گا اور بگڑے ہوئے حالات کو صدھارنے کی کوشش کروں گا آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے جتیندر الوار نے بھی بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کھاروائی ہو رہی ہے وہ نردوشوں پر کھاروائی ہو رہی ہے آرام سے کھاروائی کریے یہ تمام باتیں جو ہے انسی پی کی نیتا جتیندر الوار کے دوارہ کہی گئی تھی لیکن ابھی فیلال ورطمان کی بات کریں تو یہاں پر پولس انہوں لوگوں کو چنیت کر رہی ہے جو کی بخادہ اس پورے گھٹنا کرم میں اپدراو مچاتے ہوئے نصر آئے تھے جنہوں نے اس گھٹنا کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی پھر چاہے وہ ابو شیخ ہو جس نے کی ویڈیو جاری کر کے لوگوں کو بھڑکانے کا پریاس کیا تھا اور سیدھے طور پر یہ چیلنج دیا تھا کہ ممبائی کو یو پی سمجھنے کی غلطی مت کرو تو ان لوگوں کو پولس جو ہے وہ چنیت کر رہی ہے سی سی ٹی بی کیمرہ کی مدد سے اور اس کے آدھار پر گرفتار کیا جوارہ ہے لیکن یہاں پر وپاکش کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ کھاروائی آرام سے کریے کسی نردوش پر کھاروائی نہیں کریے کیونکہ یہاں پر اتپیڑن جو ہے وہ نردوشوں کا ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کہ جس طریقے سے 21 جنوری یعنی کہ رام للا کی پران پرتسٹہ سے ٹھیک ایک دن پہلے میرا روٹ کے آسپا شریرام یاترہ نکالی جاتی ہے اور یہاں پر اچانک سے دوسرے گھوٹ کے دوارہ پتھراؤ کر دیا جاتا ہے جس کے ٹھیک 48 گھنٹے کے بعد بڑا ایکشن لیا جاتا ہے مہراشت کی سرکار کے دوارہ مہراشت کے جو گرہ مانتری ہیں ڈیپٹی سی ایم وہ بخادہ بلڈوزر چلانے کا آدیش دے دیتے ہیں اس کے بعد نہ صرف میرا روٹ پر بلڈوزر گرستہ ہے بلکہ آلی روٹ پر بھی بلڈوزر گرستہ ہوا پر نصر آتا ہے حالانکہ بلڈوزر ایکشن کے بعد جس طریقے سے وہاں پر پولس ویوستہ تینات ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے جب وہاں پر اس تھانیہ لوگوں سے اور اسی کے ساتھ ہی وہاں پر جو تمام دکان کے لوگ ہیں ان سے بات چیت کی گئی جو دکان کے اونر ہے ان سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دوشیوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اور پولس پرشاسن نے جس طریقے سے کام کیا ہے سرکار نے جس طریقے سے کام کیا ہے وہ کافی زیادہ سرانیہ ہے صحیح ٹائم پر پولس پہنچی ہے اور صحیح ٹائم پر یہ خاروائی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ سب کے بیچ میں جو بی جو پی کے عملے ہیں گیتا جین ان کی بھی چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ دبنگ مہیلا کے روپ میں اُبھر کر کے سامنے آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میرا روٹ پر جو بلڈوزر چلانے کا اشارہ تھا وہ گیتا جین کی اوڑ سے تھا گیتا جین نے تو ایک اور کھلا سا کیا ہے کہ بخادہ اس ایریا میں بیریکیٹس لگا دیے جاتے ہیں اور یہاں پر آدھار کارڈ دیکھ کر کے اینٹری دی جاتی ہے یعنی کہ اپنے ہی دیش میں اس بات کی سوطنترتہ نہیں ہے کہ آپ کہاں پر آ سکتے ہیں کہاں پر جا سکتے ہیں جبکہ سمدھار آپ کو حق دیتا ہے لیکن میرا روڈ میں آپ کو آدھار کارڈ دیکھ کر کے اینٹری دی جاتی ہے میرا روڈ کے نیا نگر علاقے میں ہوئی ہنسا کے بعد اب شانتی قائم ہے میرا بیاندر وسائی بیرار پولس نے اس ماملے میں 12 مقدمے درش کیے ہیں اور 28 لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہے پولس نے بتایا ہے کہ گرفتار آروپیوں میں دونوں سمدھائے کے لوگ شامل ہیں پولس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو آج میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ ہنسا پورو نیوجت نہیں تھی علاقے میں اب استثتی شانتی پوڑ اور نیانترن میں ہیں اس بیچ پولس نے صاف کیا ہے کہ اس گھٹنا میں سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو ٹیپ فرجی ہے پولس نے اس طریقے کے ویڈیو فیلانے والوں کے خلاف کاروائی کی بات بھی کہی ہے دراصل آپ کو بتا لی کہ آیودیا میں رام مندر کی پران پرتسٹہ سماروں کے افسر پر میرا روڈ میں آیوجت جلوس پر پتھراف کے بعد نیا نگر علاقے میں ہنسا بھڑک اٹھی شہر میں رویوار سے جاری تراؤ شکروار تک کافی کم ہو گیا حالانکہ اس شہر میں پولس کی موجودگی برقرار ہے پولس ابدروی کی گرفتاری میں جٹ گئی ہے بائیس جنوری سے کیس درش کرنے کی پرکریہ بھی چل رہی ہے پولس نے آپ تک کل بارہ ماملے درش کیے ہیں اور اٹھائیس آروپیوں کو گرفتار کیا ہے وہیں سوشل میڈیا پر دھارمک نفرت فیلانے کے آروپ میں سوشنا پرودیوگو کی آدھینیم کے تحت دو ماملے درش کیے گئے ہیں اس میں دو لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اس دوران اترکت پولس آیوکت شریکانت پاٹھک نے بتایا ہے کہ ہنسا کے سبھی ماملوں میں آروپیوں کی پہچان کے لیے نیا نگر علاقے اور اس کے آس پاس چار سو پچاس سے ادھیک سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کی جاچ کی جاری ہے ہم شہر میں شانتی بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے صاف کیا ہے کہ اس ہنسا کے بیچے کوئی ساجش نہیں تھی آپ کو بتا دے کہ میرا روڈ میں ہوئی ہنسا کے بعد سوشل میڈیا پر کئی بھڑکاؤں ویڈیو وارل ہو رہے ہیں پولس فورس کے گھر میں گھسنے اور اوبدرویوں کو خدرنے اوبدرویوں کی اوڑ سے میرا روڈ تھانے کو آگ لگانے کے کئی فوٹیج ہے یہ سبھی ٹیپ فورجی ہیں اور پولس نے ان افواہوں پر یکی نہ کرنے کی اپیل بھی کی ہے بتا دے کہ نیا نگر کی گھٹنا کے بعد وارل ویڈیو میں ریلی میں شاملے کی یوک کے ہاتھ میں بندوق بھی دکھائی دیتی ہے اور اس سے ہر کمپ مج گیا ہے حالانکہ پولس جاج میں پتا چلا کی بندوق پلاسٹک کی بنی تھی ادھر سوشل میڈیا پر ڈالے گئے بھڑکاؤں پوسٹ کو ہٹانے کی پرکریہ بھی لگا تارچواری ہے میرا روڈ میں ہنسا کے دوران سوشل میڈیا پر بھڑکاؤں بیان دینے والے ابو شیخ کا ایک ویڈیو بھی وارل ہوا تھا اور اسے گرفتار کر تھانے کوٹ میں پیش کیا گیا ہے کوٹ میں پولس نے ابو شیخ پر وارل ویڈیو کوٹ کے سامنے پیش کیا اور کوٹ نے اسے دو دن کی ڈیمانڈ پر بھیج دیا ہے ساتھ ہی ابو شیخ کی عدالت میں پیشی کے دوران کسی بھی اپنیا گھٹنا کو روکنے کے لیے پولس نے عدالت کے باہر کڑی سرکشہ بھی تینات کی تھی بتا دے اس دوران ابو شیخ نے میرا روڈ پر رام مندش شبھائیاترہ بنایا جانے کے بعد ایک ویڈیو جاری کیا تھا اس میں اس نے کافی عناب شناب باتیں کہی تھی ابو شیخ نے یہ بھی کہا تھا کہ یوپی نہیں ہے یہ ممبائی ہے پولس میرا روڈ کی گھٹنا میں ان یوکوں کو پکڑنے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ساتھ پوستاش میں سامنے آ رہے ناموں کی خوجبین بھی کر رہی ہے ابو شیخ نے ہی ایک ویڈیو بنا کر رام مندش پران پرتستہ کے موقع پر شبھائیاترہ نکال رہے لوگوں کے نیا نگر سے گجھڑنے پر آپتی ویقت کی تھی پولس اب شیخ کو میرا روڈ کی ہنسا میں پولس نے اس کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ ایک سو ترپن اے پان سو پانچ دو اور آئی ٹی ایکٹ کی دھارہ چھاچھٹ سی کے تحت نیا نگر پولس اسٹیشن میں کیس بھی درش کیا ہے یہ اف آئی آر اس کی ویڈیو والی فیس بک پوسٹ کے لیے درش کی گئی ہے یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ابو شیخ نے ٹپڑنی کی کہ یہ یو پی نہیں ممبائی ہے کے بعد سے زیادہ ہنسہ بڑھ کی ہے اور تناو فیالہ ہے میرا بھائندر کے اترکت پولس آیوکت شریقانت پاٹک نے سب ہی سے کشیتر میں شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے یعنی کی ماملہ ابھی جو ہے سمحلتا ہوا نصر آ رہا ہے پورے کشیتر میں شانتی بیابت ہے اور اسی کے ساتھ ہی بھاری فورس کو بھی علاقے میں تانات کیا گیا ہے تاکہ اس طریقے کی گھٹنا وہاں پر دوبارہ گھٹت نہ ہو لیکن جس طریقے سے بیپاکش یہ بول بول رہا ہے کہ کھاروائی نردوشوں کے خلاف ہو رہی ہے تو یہاں پر پولس نے اس پسٹ کیا ہے کہ جن لوگوں کو چنہت کیا گیا ہے جو کہ یہاں پر لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر اس بھیڑ میں پتھراب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی شناکت یہاں پر سی سی ٹی بھی فوٹیج کے مادھیم سے کی گئی ہے اور پھر ان کی گرفتاری کی گئی ہے تو ظاہر طور پر جس طریقے سے خاروائی ہو رہی ہے پھر چاہے وہ بلڈوزر کا ایکشن ہو یا پھر گرفتاری کا ایکشن ہو درمیوں کے خلاف اس کو لے کر کے وپاکش میں بے چینی بڑھی ہوئی ہے اور اس طریقے کی بیانبازی بھی جاری ہے فلال اس پورے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دھنیباد